دیکھیں ابھی ٹو ارلی ہے کہ آپ چانس دیں رزوان پرفارم بلکل ویسا نہیں ہو پا رہا لیکن جو وہ پرفارم کر رہا ہے وہ کافی اچھا اور اس جو پوزیشن ہے اس پہ کافی اچھا سپورٹ کر رہا ہے ہمیں از اٹیم اور از اپلے بھی میرے خیال سے ہماری جو کمبینیشن ہے وہ کافی اچھا جا رہا ہے اور پورا مبیلیو ہے مجھے رزوان پہ اور جسنا ہمیشہ مجھے اس پہ رہتا ہے کہ وہ میرے لئے بیک پہ کھڑا رہتا ہے اور تیم کے لئے بھی بیک پہ کھڑا رہتا ہے تو بلکل فارم تو اپ اور ڈاؤن ہوتی رہتی ہیں از اپ ٹیم آپ کا کمبینیشن میٹر کرتا ہے کہ کس کمبینیشن سے جا رہے ہیں بلکل یہ کمبیں ہم دیکھیں گے دوسری پلیئرز کو بھی دیکھیں گے اپنا کمبینیشن بھی دیکھیں گے اس کے بعد ڈیسائٹ کریں گے اور دوسری دی بات شان مسود کی دیکھیں شان مسود اپر والے پلے اپر والے نمبر پہ کھیلتا ہے اور نیچے والے پہ وہ انیوز ہوگا میرے خیال سے وہ اس کے لئے انفیر ہوگا کہ اگر ہم اس کو ڈالیں اور اس کو بولیں کہ آپ پانچویں یا چھویں نمبر پہ کھیلیں تو وہ میرے خیال سے ان کے لئے انفیر ہوگا بلکل ان کو ہم نے نظروں میں رکھا ہوگا تو انشاءاللہ ہمیں لگے گا تو ہم ضرور دیکھیں ساڑھے تین سال بعد جب آپ کھلتے ہیں تو آپ کو کافی ایکسائیڈ ہوتی ہے اس چیز کی کہ کووٹ کے بغیر کرگٹ ہونے جاری ہے اور ہم ایز اپلیئر ایز ایٹیم کافی ایکسائیڈ ہیں لوگ بھی کافی پبلک کے لئے فینس کے لئے تو کافی چیزیں کھول گی تھی ہم زید کھلیں گی اور دیکھیں ہمیشہ ہی بات آتی ہے کہ ہلکی ٹیم ہلکی ٹیم ہلکی ٹیم کوئی بھی نہیں ہوتی انٹرنیشنل ٹیم جو ان سے بھی ٹیم ہو وہ ٹف ٹائم دیتی ہے جس مرضی کنڈیشن میں ہو آپ کو اچھا کھیلنا پڑتا ہے آپ کو ڈومینیٹ کرنا پڑتا ہے آپ کو پوزیٹیو کرکٹ کھیلنی پڑتی ہے تو انشاءاللہ جسے ہم پوزیٹیو کرکٹ کھیلتے آ رہے ہیں اور اسے کو ہم کنٹینیو کریں گے شیزارک ہلائی thank you so much بابر سوہیل پہ اورپر ملی جی بابر بھی آپ نے گل میں کے بعد کی ہے کہ ظاہر اپر اپن پیشتے نے کہیں کہیںela بھی دنیا میں ٹرکٹیٹ نہیں ہو رہے خاص سب ٹیمل میں پھی اور واڈ ایک ٹے کھی ٹیم جو تعالیٰ بسکر اپोزیٹ بیدر سے یہ ایم پی آیاں ٹھئی مجھئی تھی ان تو دو دن دن کے پاس ھائیں گے فینس کو دو بدیاں نہ بڑے گا آپ نے فشا فینس کو تاکر ہیں ان کے لئے کتنا مشکل ہوگا یہ پوری سناریہ کو کس طرح ہم بھی ایک بجے جائیں گے دیفنیٹلی لیکھیں جو ہمارے میسیز ہونے پائے یہی سلوٹ ہمارے لئے آویلیبل تھا تو اس میں یہ سیریز ہوئی ہے اور میرے خیال سے دونوں بورٹس کا جو مشورہ تھا ان کے تحت ہی یہ سیریز ہونے جا رہی ہے دیکھیں بالکل سوچویشن تو ایسی ہے لیکن اب ڈیسائیڈ ہو گیا اور اس کے لئے ہم پرپیر ہو رہے ہیں اور یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ گرمی ہے دیفنیٹلی ہے اس کے لئے ہم پرپیر ہو رہے ہیں اس کے لئے ہم کیمپی ہم نے تھوڑا سا ارلی دو دھائی بجے سٹارٹ کیا کہ ہم اس گرمی کو فیل کریں اور اس میں جب ہم نے میچس کرنے تو وہ فیدر کا ہمیں آئی ڈیا ہو اگر ہم ویسکیر سے جیتے ہیں تو ہم ورلڈ کپ فونڈر پروٹی کے کالی فائی کے بہت قریب آلے گئے اس کے لئے سے کتنی اہم سمجھے اس سیریز کو سر کافی اہم سیریز ہے اور ورلڈ چیمپیشپ کے میچس ہیں اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم جیتے ہیں اور پوائنٹ حاصل کریں دیکھیں ہمارا پلان یہ جوتا ہے کہ ہم جتنے جو بھی میچس ہوں اس کو ہم اچھے طریقے سے کھیلیں اور پرفارم اچھا کریں اور جیتے ہیں اچھا بابن پلیئرز پر ٹیگ کی بات ہو رہی تھی ویسنٹی سیریز سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ سیریز پلیئرز کو رس دیا جائے گا تو آپ سمجھتے جس طرح کی ویسنٹیز کی ٹیم ہے اور اگر ہم یہاں بر ینگ سرس کو زیادہ موقع دے جے شاہنم کو رس دے جیشاہنم کو رس دے جیشاہنم واقعی لوگوں کو رس دے جے تو ہمارا ایک کو بینج سرس بھی چیک ہو جاتی اور رس دے جیشاہ رہے ہیں اس پارے میں آپ کیا گئے رہے ہیں دیکھیں آپ بھی دو مہینے ہوں میں آف ملا ہے تو اس کے بعد دوبارہ ہماری انٹرنیشنل کریگر سٹارٹ ہو رہی ہے اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے بینج سرنٹ چیک کرنی ہے ہماری بینج سرنٹ ہمیں پتا ہے کہ ہماری کیا بینج سرنٹ ہے اور ہم ان کو کہاں پہ اٹلائز کریں گے کہ کہاں پہ ہمیں ان کو چانچ دینا ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کمبینیشن سے جاتے ہیں اور ہمارے جو سینئر پلیئر ہیں میرے خیال سے وہ بھی کافی دیر بعد دو تین ہیں ہاں کاؤنٹی کرکٹ ٹھیلیں لیکن انٹرنیشنل میں ڈیفرنٹ کرکٹ ڈیفرنٹ پریشر ہے تو وہ آپ کو دوسرا ہی ہے کہ ورلڈ چیمپن ونڈرشپ کے میچیز ہیں تو وہ ہمارے لئے کافی کروشل ہیں اور کوشش کہلیں گے جو ہماری بیسٹ ٹیلائمن ہوگی اس کے ساتھ جائیں مامر آپ ٹیم کی کپتان ہے تو اپنے بعد آپ کسے ٹیم کا کپتان دیکھتے ہیں کس میں اسے بیلٹی ہے جو آپ کو سمجھتے ہیں کپتان دیکھتے ہیں دیکھیں اپنی جگہ ہر بندہ کپتان ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کا رول ہوتا ہے وہ ہر بندہ اپنے آپ کو اس ٹیج پر اپنے آپ کو کپتان سمجھتا وہ زیادہ بہتر بتا سکتا اگر کوئی بولنگ کر رہا ہے تو اس کو بہتر بتا ہے کہ میری فیلنگ کہا ہوگی یا میں کس فیلڈ سے بولنگ کروں گا بیٹسمن کو بتا ہے کہ میں نے کس طرح بیٹنگ کرنی ہے ٹیم کو کیسے لے کے چلنا ہے تو ہر بندے کو میرے خیال دیکھتے ہیں اتنے پرفیشنل ہے کہ اس کو آپ لے کے چلتے ہیں یہ کہ مین ڈیسیزن کوشش میری ہے کہ میں کروں دیکھیں کپتان ہی اس کے بعد ابھی دیکھیں کس کو گیا بدا کس نے کتنا کھیلنا ہے اور یہ ابھی اب تو ایڈلی ہے کہ بیسکلی رزوان کافی اچھی کپتانی کر رہا ہے شہین ہے شداب ہے تو میرے جو وائس کپتان دونوار وہ میرے لے کافی سپورٹنگ ہے بابر ہم دیکھنے کی اندیو جنپی فکر کی دومشیریز ہوئی وہاں پر بھی ہم نے ایک بڑی تدیلیاں نہیں کی پیسٹنزیس کے کلاب بھی ہونا چاہ رہی ہے کیا کسی قسم کی انسکیوٹی فائی جاتی ہے پلیئرز کے اندر یا ٹیم جو ہے وہ مینیسپر رسک نہیں لینا چاہتی جو ٹرنس پر بیٹھے لڑکیں ہیں ان کو کلانے میں فاس کا رسمان کادر کو بھی ڈاب کر دیا گیا ہے درالی کو بھی در دیا گیا تو یہ موقع نہیں تک انہیں بھی چانس دیا جاتا ہے سر دیکھیں اگر آپ نے کوئی ٹیم بنانی ہوتی آپ کو کنسسٹنٹ چانس دینا پڑتا یہ نہیں کہ آپ ہٹ سیریز میں یا ہر دوسری سیریز میں تبدیلیاں کریں یا چانس لیں دیکھیں اچھی ٹیم وہ ہوتی ہے جو کنسسٹنٹ کھیلتی ہے تو میرا ماننا یہ ہے کہ میں نے اگر کوئی ٹیم کھڑی کرنی ہے یا کسی بھی فورمنٹ میں اچھا پرفارم کروانا ہے تو مجھے کنسسٹنٹ پلیئروں کو کھلانا پڑے گا اور چانس دینا پڑے گا اور اس کے بعد جو نئی پرفارم ہوگا یا نئی مجھے لگے گا ٹیم میں فیٹ ہو رہا تو پھر چینجن ہی ہوں گی اور میرے خیال سے میرا ماننا یہ ہے اگر ٹیمیں کھڑی کرنی ہے تو آپ کنسیسن کھلانا پڑتا ہے پاکستان پڑے عرصے سے پڑے عرصے سے پرانے کلچر کی نکٹ کھیلتا چلا رہا تھا لیکن جب سے آپ کو رویم جا جائے ہم نورڈن ٹکٹ اپنائیں گے آسٹریلیا تیلی سال پہلے ورلڈ کپ کی تیارے شروع کرتا ہے ہر آراب ہر اندرستان ٹفٹی اوڑ ورلڈ کپ ہے تو چاہاں ہم کہہ سکتے ہیں کس ورم سری سے آپ کی فٹی اوڑ ورلڈ کپ کپی پرپریشن کیا سٹارٹ کرتی ہیں دوسرا ہر آسٹریلیا ورلڈ کپ بھی آپ کی کس معایت اچھا قلعہ پاکستان اس کی بھی پرپریشن طرح پتائیں پرپریشن آپ کو نظر آئی ہے ہون فیلڈ میرے خیال سے جس طرح ٹیم پرفارم کیا جس طرح موڈرن کرکٹ چل رہی ہے اور جس طرح پلیئرز نے پوزیٹیو کرکٹ کھیلی ہے سب کو نظر آیا اور میرے خیال سے مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹیم نے پورا اپلائی کیا اس چیز کو اور کر کے دکھایا اور انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ اس کو مزید بہتر کریں بہتر سے بہتر کریں گے انشاءاللہ بہتر ہوتے جائے سب دیفینیٹلی تیاری تو اسی کی ہے نا ہماری پلاننگ بھی اور ہمارا جو فوکس ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے اس دوران ورلڈ کپ سے پہلے کتنے میچز ہیں اور کتنے کہاں پر میچز ہیں اور کس طرح ہم نے کھیلے بلکل اسی پلاننگ کے ساتھ ہم میچز کھیل رہے ہیں اور اسٹریلیا کی سیریز ہوگی ویسرن ڈیز کی اور آگے جتنی والی سیریز ہوگی ویسے ہی کھیلیں گے انشاءاللہ سیزن آؤٹ تھا اور ہمارے بہت سالے پلیئرز کاؤنٹی کرکٹی کھیلتے گئی تھے اس کا کتنا فائدہ ہوگا آنے والے ٹیپنٹی ورلڈ کپ لے سر دیکھیں ہم ہیشہ جب آپ اچھی لیگ کھیلتے ہیں کاؤنٹی کرکٹ کھیلتے ہیں تو بڑا فائدہ ہوتا ہے مجھے ہزا پلیئر بہت فائدہ ہوا تھا میں نے جو دو سال کھیلے تھے مجھے بہت فائدہ ہوا تھا دیفنیٹلی جو پلیئرز گئے تھے ان کو کافی فائدہ ہوگا جس طرح شہین گیا تھا رزوان گیا فرس ٹائم اور جس طرح فارم کر رہا ہے حسن علی کی فارم واپس آئی ہے تو میرے لیے ایزا کپتان جو میرے پلیئرز تھے وہ فارم میں واپس آئیں اور وہ ہمارے لیے کافی فائدہ بہن دوں گے آپ کو کافی بہتا ہے آپ کو کپتانی کرتے ہوئے ایک تاثر نہیں خواب راکی تب مکمل باہت کیا آپ کو کپتانی کرتے ہوئے آپ کو کپتانی کرتے ہوئے آپ کو کپتانی کرتے ہوئے ہر ایک بندے کا اپنا پوائنٹی ویو ہے سوچنے کا اور بولنے کا ان کو لگتا ہے کہ ڈومینٹ نہیں ہوں ڈومینٹ ہوں بے فکر رہے ہیں ہم نے دوسرا لیکس میں نے رکھا ہے نا زیاد محمود میں خیال سے جسنا اس نے اسٹیلیا میں بولنگ کیا بہت اچھی بولنگ کیا تو ہم ڈیفرنٹ یہ نہیں کہ ہم اگر اسمان قادر اسمان قادر ہی چلتا ہے ہم نے زیاد محمود کو چیک کیا اور اس نے اس نے بھی اچھی پرفارمنس دی ہے اسمان قادر بھی کافی اچھا پرفارم کرتا آ رہا ہے ڈیفرنٹ ہم چیزیں ٹرائے کر رہے ہیں ٹرائے کری تینکیو سو مچ سیشن ہے کیونکہ یا پرینٹ کے ساز سیشن ہے ت!!! پس پانچ منٹہ ٹرائے کریے شروع شروع ہوں تھے تینکیو نیتیکیو